انفیکشن کنٹرول سوسائیٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے آپ کے لیے لیکچرز ویڈیو مزامین پیش کرتی رہتی ہے تاکہ اس کو سن کے پڑھ کے آپ اپنے خاندان کی اور اپنی صحت کو بہتر بنا سکیں اور سب سے زیادہ بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو آپ کا یہ فریضہ بن جاتا ہے کہ آپ اپنے محلے کی سطح پہ اپنے خاندان کی سطح پہ اپنے شہر کی سطح پہ ایک دوسرے کو بتائیں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہمارے معاشرے میں معاشرہ ایک بہتر اور صحت مند معاشرہ بنے اور دنیا کی قوموں میں ایک اچھے معاشرے کے صورت میں پہچانا جائے اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان میں میڈ وائفری کی اخلاقی قدروں کے بارے میں ہم بتا رہے تھے تو اب چونکہ پاکستان اور ہمارے جیسے ملکوں میں اکثریت خواتین کی اکثریت اپنے حقوق سے ناواقف ہے یعنی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں بچاری اتنا ان پہ پریشان کن حالات میں ان کو رکھا جاتا ہے خاص طور پر ایسے ایریا میں جہاں پہ گاؤں دیہات میں جہاں پہ بہت زیادہ خواتین کے اوپر اسٹریس ہے کہ وہ جو ہے اپنا باہر کام بھی کر رہی ہیں کھیتوں میں بھی کام کر رہی ہیں گھروں میں بھی کام کر رہی ہیں بچے بھی ہو رہے ہیں ان کو بھی سنبھال رہی ہیں انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں تو اور نہ انہیں حقوق حاصل بھی نہیں ہیں تو رسم و رواج کی پاوندیاں بھی دوسرے ایک اور بڑی مصیبت ہیں عورتوں کو اس اختیار سے بھی محروم رکھا گیا ہے کہ وہ اپنی زندگی اور اپنی صحت کے بارے میں خود پیسلہ کر سکیں ایسے حالات میں میڈ وائف کو چند اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے پرائز ادا کرنے چاہیے اس میں پہلا اصول یہ ہے کہ اسپتال میں کام کرتے ہوئے اپنے رویے اور عمل کو اسپتال کے عملے سے متصادم نہیں کریں لیکن اگر اسپتال کی انتظامیاں یا طبی عملہ حاملہ خاتون کے مفادات کو نقصان پہنچاتا ہے تو میڈ وائف کو اختیار ہے کہ وہ خاتون حاملہ خاتون کی حفاظت کے لیے ہر وہ قدم اٹھائے جو وہ مناسب سمجھتی ہیں یعنی ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ حاملہ خاتون کی بہتری کے لیے جو بھی قدم اٹھانا چاہتی ہیں وہ اٹھائیں کمیونٹی میں کام کرتے ہوئے حاملہ خاتون اور اس کے خاندان کی مذہبی خیالات رسم و رواج سماجی اور ثقافتی قدروں کا مکمل اعترام کیا جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ حاملہ خاتون کی جسمانی صحت کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے سمجھا کہ ان کو بہت اچھے اچھے فیصلے کیے جائیں تاکہ وہ راضی ہو جائیں کہ اگر آپ ان کے لیے کوئی اچھا اچھا عمل کرنا چاہ رہی ہیں تو پھر تیسری تھرٹ کیا ہے کہ دیانت داری اور مینت سے اپنے فرائض انجام دیے جائیں جس سے معاشرے میں مدوائف کو عزت اور وقار نصیب ہو اور وہ ان اقدامات کو عملی طور پر نافذ کرا سکے جس سے ماں کو فائدہ پہنچتا ہو اور ماں آپ کو ایک بہت ہی اچھا دوست اور بہت ہی بہترین یعنی کہ مالج سمجھیں ایک حاملہ عورت کی دیکھ بھال کرنے والی مدوائف در حقیقت دو انسانی جانوں کی رکھوالی کر رہی ہوتی ہیں آپ اس پہ ذرا گوھر کریے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے کہ اس وقت آپ بلکل ایسے ایسی ہستی ہیں کہ جو ماں اور بچے دونوں کی جان کی رکھوالی آپ کے اوپر ہے کہ آپ کے اچھے فیصلے آپ کا اچھا رویہ آپ کے اچھا ایٹیچیوڈ جو ہیں وہ دو جانوں کے لیے بہت ہی قیمتی ہے اس کا فرض ہے کہ اپنا کام مکمل پیشہ بارانہ مہارت اور پوری دیانت کے ساتھ انجام دیں اور حاملہ خاتون اور بچے کے مفاد میں ہر وہ قدم اٹھائیں جو وہ ضروری سمجھتی ہو میڈ وائب کو کسی بھی مرحلے میں کسی بھی صورت میں کسی بھی قسم کے دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بارے میں واقعاتی جائزہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ایک کمیونٹی میڈ وائب کو حاملہ عورت کی مرضی کے خلاف یعنی حاملہ عورت چاہ رہی ہے کہ وہ میڈ وائب کے ساتھ رہے اور اپنا بچہ انہی کے ذریعے سے یعنی پیدا ہو پیدا کرائے اور وہ ان سے بہت ہی کلوز ہیں میڈ وائب سے اور بہت ہی ایزی فیل کر رہی ہے ان کے ساتھ کہ تم گھر سے چلی جاؤ کیونکہ میڈ وائب کا خیال تھا وہ اس نے اپنے خیال کا اظہار کیا کہ جو خاتون ہیں اس وقت گھر میں محفوظ ذچگی جو ہے ممکن نہیں ہے اس لئے حاملہ کو اسپتال پہنچایا جائے اگر گھر میں ذچگی کرائی گئی تو مزید پیچیدگیاں پیدا ہوں گی جس کے نتیجے میں ماں یا بچے کی موت واقعہ ہو سکتی ہے یا وہ ہمیشہ کے لئے کسی معذوری میں مبتلا ہو سکتی ہے خاندان کی بزرخ خواتین اور مردوں کا خیال تھا کہ عورت گھر پر رہتے ہوئے دائی کی مدد سے بچہ جنم دے میڈ وائف نے علاقے کی خاتون کونسلر کو مسئلے سے آگاہ کیا اور اسے کہا کہ ڈاکٹر کی مدد سے عورت کو ہسپٹل منتقل کرایا جائے تاکہ اس کی جان بچائی جا سکے اب یہ بہترین فیصلہ تھا جو اس نے کیا لیکن اس کے نتائج ہو سکتا ہے کہ میڈ وائف کے لئے بہتر نہ ہو لیکن دو انسانی جانوں کو بچانے کا جو فریضہ انجام دیا وہ یقینا ان کے دل کو مطمئن کرے گا اور پروپیشنل ان کے لئے بہت بہترین ہوگا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت کے گھر والے اس کے خلاف کوئی کاربائی کریں اور نمبر دو یہ ہے کہ خاتون کانسلر بھی گھر عورت کو بروقت ہسپتال منتقل کر دیا جائے جیسا کہ میڈوائی کا ارادہ ہے میڈوائی نے سجیشن دیا اور چوتھا یہ کہ محلے کی دائی میڈوائی کے خلاف کوئی پروپیگینڈا مہم شروع کر دے لیکن سب سے بنیادی چیز یہ ہے اچھی میڈوائی حاملہ خاتون کے مفاد میں اور ان کے بچے کے مفاد میں اس قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے سے نہیں گھبراتی ہیں اور پورے اعتماد کے ساتھ صحیح فیصلہ کر کے اپنے دل اور دماغ کو مطمئن کرتی ہیں اور حاملہ خاتون اور اس کے بچے کی زندگی کی حفاظت کرتی